بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش شام دید میں ہوں آلیا نازکی امریکہ کی طرف سے ساری دنیا میں لاکھوں لوگوں اور تمام پیغام رسانی کی جاسوسی کے خفیہ پروگرام کا انکشاف کرنے والے سی آئے کے سابق اہلکار ایڈوٹ سنوڈن نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے علم ملائے بغیر وہاں بڑے پیمانے پر جاسوسی کی بی بی سی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں سنوڈن نے کہا کہ انہیں یہ افسوس رہے گا کہ انہوں نے جاسوسی کے اس خفیہ امریکی پروگرام کا انکشاف بہت پہلے کیوں نہیں کیا نامنگار پیٹر ٹیلر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین اسکری ایڈوٹ سنوڈن سے انٹرویو تے کرنے میں ہمیں تین مہینے لگے ہمیں انکرپٹڈ یا خفیہ زبان کے ایک ایپ کے ذریعے موسکو بلایا گیا جہاں ایڈوٹ سنوڈن کو خود ہمارے ہوتل آنا تھا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وضاحت انہوں نے خود یوں کی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بتائے بغیر بلا کسی جرم لوگوں کی تمام پیغام رسانی کی مستقل نگرانی کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ لوگوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہو رہا ہے برطانوی سراغ رسان ادارے جی سی ایچ کیو کی طرف سے لوگوں کے سمارٹ موبائل فونز کی جاسوسی پر بھی سنوڈن کو تشویش تھی اس صلاحیت کو کمپیوٹر نیٹورک ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے سنوڈن نے ہمیں جی سی ایچ کیو کے تحت چلنے والے خفیہ پروگرام کے بارے میں بھی بتایا جسے کارٹون کردار سموف کا نام دیا گیا ہے ڈریم سموف کے ذریعے وہ جب چاہیں آپ کو بتائے بغیر آپ کا فون آف یا آن کر سکتے ہیں میرا فون بند ہو تب بھی اچھا یہ نوزی سموف کیا ہے نوزی سموف فون کے مائک کو کنٹرول کرتا ہے مثلا وہ جیب میں پڑے فون کے مائک کو آن کر کے آس پاس کی تمام گفتگو سن سکتے ہیں اور یہ ٹریکرڈ سموف کیا چیز ہے یہ ایسا پروگرام ہے جس کے ساتھ آپ کے فون کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کی بلکل درست نشاندہی کی جا سکتی ہے سنوڈن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کیسے جی سی ایچ کیو نے پاکستان میں بلا اجازت بڑے پیمانے پر مواصلاتی معلومات حاصل کی جس کا مقصد غالباً دہشتگردوں کی نشاندہی اور ان کا پیچھا کرنا تھا اس برطانوی سرکاری ادارے نے پاکستان میں امریکی کمپنی سیسکو کے ڈیجیٹل جنگشن باکس تر رسائی حاصل کی وہ پاکستان میں ٹیلی فون سرویس دینے والی کمپنیوں کی اجازت کے بغیر ان کے سرورز کو کنٹرول کرتے ہیں ٹیلی فون کمپنیوں کی اجازت کے بغیر ان کے علم میں بھی لائے بغیر بظاہر یہ جاسوسی برطانوی حکومت کی اجازت سے کی گئی جی سی ایچگیو نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ اس کے تمام کام قانون کے دائرے میں رہ کر کیے جاتے ہیں امریکی اور برطانوی حکومتیں ایڈورڈ سنورڈن کو غدار سمجھتی ہیں جس نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا کیا آپ غدار ہیں؟ یقینا نہیں میں نے کسے غداری کی کیا امریکی عوام سے بھی نہیں؟ کیونکہ آپ نے ان امریکی خفیہ اداروں سے غداری کی جن کا بنیادی کام امریکی عوام کی حفاظت ہے اس طرح تو یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ میں نے امریکیوں کو بچانے کے لیے حکومت سے غداری کی اب سوال یہ ہے کہ سنورڈن کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ موسکو میں ہی محسور رہیں گے یا کبھی امریکہ واپس جا کر مقدمے کا سامنا کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر جیل جائیں گے کیا آپ کو کبھی اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ میں نے یہ انکشاف جلد کیوں نہیں کیا میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے لیکن میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں کل کو جب میں نہیں ہوں گا تو بھی خود کو خوش نصیب سمجھوں گا اور میں کیا سمجھوں گا